بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حواتین و حضرات اسلام علیکم آج سے ہم اپنے ایک نئی ویڈیو سیریز کا آغاز کر رہے ہیں اس ویڈیو سیریز میں الیکشن دوزار تیس میں پنجاب اسمبلی کے تمام حلقوں پر نامزد امید وارو اور پچھلے الیکشنز کے نتائجہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری آج کی پہلی ویڈیو پی پی ون اٹک ون پر مشتمل ہوگی پی پی ون اٹک پن سے فاتح کون ہوگا جاننے میں آپ کو کوئی دکت پیش آ رہی ہے تو تمام سلائیڈز کو تفصیلی دیکھنے کے لیے ویڈیو کو پاس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں انسو چاسی کے انتہابات میں آٹک ون پی 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 پندرہ پر مشتمل ہوا کرتا تھا انسو چاسی کے غیر جماعتی بنیادو پر ہونے والے انتہابات میں شیح افتاب احمد نے پہلی پزیشن حاصل کی تھی انسو چاسی کے انتہابات میں پیپلز پارٹی کے ملک حاکمین ہان یہ سیٹ نکالی تھی جبکہ انسو نوے میں آئی جی آئی کے سردار محمد صادق خان یہ نشست جیتنے میں کامیاب رہے تھے انسو چاسی کے انتہابات میں مسلم لیگ نون کی مسرد سلطان اور انسو چاسی کے انتہابات میں مسلم لیگ نون کے ہی میجر طائر صادق یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب رہے تھے دوزار دو کے انتہابات میں متحدہ مجلس عمل کے سید اجاز سائد بہاری پہلے مسلم لیگ کاف کے سردار رحمائیو اکبرہان دوسرے اور پپلز پارٹی کے شہان ملک تیسرے نمبر پر رہے تھے دوزار دو میں تیسرے نمبر پر رہنے والے شہان ملک نے دوزار آٹھ کے انتہابات میں پپلز پارٹی کے ہی سیٹ اپ سے یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب رہے تھے جبکہ مسلم لیگ کاف کے سید اجاز سائد بہاری دوسرے اور مسلم لیگ نون کے سلمان سرور تیسرے نمبر پر رہے تھے دوزار تیرہ کے انتہابات میں سید اجاز سین بحاری پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے اٹھائیس ہزار چاستو سنتیس ووٹ لے کر کامیاب رہتے ہیں جبکہ مسلم لگ نون کے سلمان سرور دوسرے اور ازاد امیدوار ساجد محمود تیسرے نمبر پر رہتے ہیں دوزر ٹھارہ کے عام انتحابات میں پی پی ون اٹک ون سے پاکستان تحریک انصاف کے سید یاور عباس بحاری نے انتالیس ہزار پاسستاسٹھ ووٹ لے کر پہلی ازاد امیدوار حمید اکبر نے چوبیس ہزار چالیس ووٹو کے ساتھ دوسری اور مسلم لگ نون کے محمد سلمان سرور نے چوبیس ہزار سات ووٹو کے ساتھ تیسری پزیشن حاصل کی تھی دوزر تئیس پنیاب اسمبلی کا الیکشن کا سال ہے چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں سمیت کثیر قداد میں ازاد امیدواروں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے قاضی حمید اکبر اور چانگیز ہان نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں مسلم لگنون کے جانگیر ہانزادہ پاکستان پپلز پارٹی کے تارک نواز اور تحریک لبیک پاکستان نے آجی مختیار ہان کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے جمعیت علماء اسلام نے کاری ابراہیم اور جماعت اسلامی نے مولانا جابرلی ہان کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے قاضی محمد اکبر ہان برطانیہ کی واروک انوازٹیو سے فارغل تحصیل ہیں اکبر ہان دوزار گیارہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوئے قاضی محمد اکبر دوزار تیرہ میں تحصیل حضرو سے پاکستان تحریک انصاف کے صدر منتحب ہوتے ہیں اور دوزار تیرہ کے ہی انتہابات میں اٹھارہ ہزار پانچ سو ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہتے ہیں جبکہ دوزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں انتہائی کانٹے دار مقابلے کے بعد تنتالیس ہزار پانچ سو ووٹ حاصل کر کے تقریباً تین ہزار ووٹو سے الیکشن ہار جاتے ہیں قاضی محمد اکبر ہان نے دوزار تیس کے الیکشن میں ایک ورد پر پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ون اٹھک ون سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور کبھی امید ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے قاضی محمد حان کے علاوہ چنگیز حان نے بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں جہانگیر حانزادہ شہید کرنل رٹائج جہانزادہ کے بیٹے ہیں جو دوزار پندرہ میں دہستگردی کے ایک واقعے میں شہید ہو گئے تھے جہانگیر حانزادہ دوزار پندرہ سے دوزار اٹھارہ اور پھر دوزار اٹھارہ سے دوزار تئیس تک پی پی ٹو اٹک ٹو سے مبرے پنجاب اسمبلی رہ چکے ہیں دوزار تئیس میں انہوں نے پی پی اٹھک ون سے ایک آگذات نامزدگی جمع کروائے ہیں اور مسلم لگ نون کے نامزد امیدوار ہیں پی پل سپارٹی نے تارک نواز کو پی پی ون اٹھک سے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے ان سب چاسی سے لے کر دوزار تئیس تک پی پل سپارٹی اس حلقے سے صرف دو بار سیٹ نکالنے میں کامیاب رہی ہے پہلی بار ان سب چاسی میں اور آخری بار دوزار آٹھ میں اس حلقے سے تحریک لبیک نے آجی مختار خان کو اپنا امیدوار نامزد کیا ہے تحریک لبیک اٹھک کی سیاست میں کافی متحرک ہے لیکن اس حلقے سے ہاتھر ہاں ووٹ لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکی حسب معمول جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے نے بھی اپنے اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں لیکن کبھی بھی یہ دونوں جماعتیں یہاں سے ہاتھر ہاں ووٹ آسل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی البتہ دوزار دو ماہ یہ سیٹ متحدہ وجل سے عمل جیتنے میں کامیاب رہی تھی اس حلقے سے اصل مقابلہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے امیدوار کے درمیان ہوگا مسلم لیگ نون کے امیدوار جانگیر حانزادہ یہ سیٹ نکالنے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے اگر اپنے چیئرمین کے ہدایات کو ملحوظہ حاتر نہ رکھا تو پنجاب کی پہلی ہی سیٹ سے شکست ان کا مقدر بن سکتی ہے اس لیے قیادت جس کو بھی ٹکر دے وور صرف عمران حان کا نہیں تو جانگیر حانزادہ یہ سیٹ نکالنے کے لیے موجود تو ہے ہی ہماری اگلی ویڈیو پی پی ٹو اٹک پر مشتمل ہوگی اس ویڈیو سیزنز کی بروقت اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ